ویلکم ایک اہم قبر چیرمن پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم سائفر کو غلط طریقے سے استعمال کیا چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم آئیت فرد جرمیں کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے عمل سے ریاستہ پاکستان کی سلامتی متاثر ہوئی شاہ محمود قریشی کے ساتھ بلکر سائفر کو مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی جبرکی سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اسی بارے میں مزید تفصیل جانی کے اپنی دمائندے پیاس محمود سے آپڈیٹ کیجیے گا فیاس دیکھیں اس وقت سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے اور اب اس کا مطلب دیمت سامنے آگیا ہے جس نے جو چارج کیا گیا ہے اس کے مطلب کے مطلب کے جہرمیل پیڈی آئی کو عدارت نے چاہتے ہیں کہ سائفر سیکیورٹی سسٹم اور پاکستان کے سیکرٹ کمیونکیشن نظام کو آپ نے کمپرومائز کیا ہے بیرون ملک پاکستان کے کمیونکیشن نظام کو بھی آپ نے کمپرومائز کرنے کے مرتب پانے کا آپ پہ الزام ہے عدارت نے کہا ہے کہ آپ افیشل سیکرٹ ایک کی سیکشن پانچ اور نو کے تحت جرم کے مرتب پھہرے ہیں یہ بھی الزام آئیت کیا گیا اس کے علاوہ عدارت نے جو فضل جرمائز کی ہے اس میں کہا ہے کہ چیرمن پیڈی آئی نے بطور وزیراعظم غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا اس سیکرٹ دستاویزات کو غیر جو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا سائفر پاکستان اور امریکہ کے درمیان انتہائی خوفیہ دستاویز تھی آپ نے سیکرٹ دستاویز کو ممنوع علاقہ یعنی کہ جلسہ آگاہ میں جا کر غلط طریقے سے استعمال کیا آپ نے سائفر کی خوفیہ معلومات غیر متعلقہ افراد تک پہنچائیں آپ ریاست کے مفاد کے خلاف یہ انفورمیشن استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے وزارت خارجہ نے آپ پر اعتماد کیا سائفر آپ کو فراہم کیا آپ نے سائفر کو اپنے پاس رکھنے اور اس کو ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا آپ نے سائفر اور پاکستان کے سیکیورٹی نظام کو کمپرومائز کیا ہے آپ کے عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی بھی متاثر ہوئی ہے یہ بھی کہا گیا کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالا میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر شریک ملزم شاہ محمود قریشی کے حمزہ آپ نے مضمون مقاصد کے لیے سائفر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی آپ نے جان بوجھ کر پدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے بزارت خارجان نے سائفر آپ کو بھیجا آپ نے وہ واپس ہی نہیں کیا غیر مجاز ہونے کے باوجود ابھی تک سائفر آپ کے پاس غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے اور دالت نے شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئید کرتے ہو کہا کہ آپ نے چیئرمن پی ڈی آئی کے جرم میں معاملت کی ہے جس طرح چیئرمن پی ڈی آئی نے جرم کیا اسی طرح آپ بھی شریک جرم ٹھہرے ہیں آپ اپیشل سیکرٹ ایٹ کی سیکشن پانچ اور نو کے مرتقب ٹھہرے ہیں آج یہ فرد جرم آئید کرتے ہوئے جس طرح دونوں ملومان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کر دیا گیا اور جس کے بعد ادارت نے اب 27 اکٹوبر کو استغاثرہ کے ایک واحان طلب کر لیا ہے ادارت نے کہا کہ بازابتر طور پر ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا اس مجموعی طور پر اس میں 28 گواہان ہیں 27 جو ہے اس میں گواہ رکھے گئے ایک جو ہے تفتیشی افسر ہے جبکہ اس میں جو سٹار بشنس ہیں وہ افسر مجید اور پرنسپل سیکرٹری جو ثابق ہیں آزم خان کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاس محمود اپ ڈیٹ کرنے کے لیے